ہاتھ میں سرکار میں تھے انہوں نے اس میں فردر امنڈمنٹ کر دیا اور دو ہزار تیرہ میں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں ایک سو سترہ تھے ایک سو سترہ سرکار کو نہیں آپ گرا سکتے تھے سمجھ میں آتا ہے آپ کے پاس بہومت نہیں تھا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن دو ہزار تیرہ سے آج دو ہزار اکیس ہو گئی اگر ایماندار ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنست کے اندر بھارت راشت کے خلاف اتنا بڑا جگنپ راد ہوا کسی نے آپ کو بتایا کسی نے اس کے چرچہ تک نہیں کی کہیں بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس لیے نعرہ لگاؤ باس مست ہو جاؤ دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنست کے اندر وف پروپرٹی قانون بنا اور دونوں صدنوں نے پاس کیا آپ کہیں گے اس میں نئی بات کیا ہے میں نے تو دو ہزار انیس سو تیئس سے گنانا شروع کیا آپ سوچئے کہ ہم نے اس کی طرف دھیانی نہیں دیا کہ کیسے کیسے اس میں قانون بن گیا وف پروپرٹی ایکٹ دو ہزار تیرہ جو سنست نے پاس کیا ہے اس کے سیکشن چھتیس اور سیکشن فورٹی اور یہ ایکٹ آپ اپنے گوگل پہ تلاش لیں اگر میری بات پہ ایک پرسنٹ بھی آپ کو کوئی شک و شبہ ہو اس میں یہ کہا گیا ہے پرائیویٹ پروپرٹی سرکار کی پروپرٹی ٹرسٹوں کی پروپرٹی مندر کی پروپرٹی مٹھ کی پروپرٹی وف بورڈ امیجیٹلی لے سکتا ہے وہ اس پروپرٹی پہ کہیں بھی قبضہ کر سکتا ہے وہ لیگل ہے اس میں کہا گیا کہ اگر یہ جگہ جو ہے اس کو کوئی وف پروپرٹی کا آدمی لینا چاہتا ہے تو اس کا آگے کیا لکھا ہے کہ اگر آپ کی پروپرٹی لی بھی جا رہی ہے تو آپ کو نوٹس نہیں دیا جائے گا کہ آپ کی پروپرٹی دی جا رہی ہے آپ کو بتایا بھی نہیں جائے گا قانونن اور آپ کی پروپرٹی ایکس وائی نے کہا کہ یہ جو دھام بنا ہوا ہے یہ وف پروپرٹی پہ بنا ہوا ہے اور اس کا نوٹس بھی آپ کو سرم نہیں ہوگا صرف نوٹس وف وڈ والا جاری کر دے گا اور جو نیم ہے قانون ہے جو سنسد میں پاس ہوا ہے اس کے تحت اس کی کوپی آپ کو نہیں دی جائے گی تین سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ پروپرٹی آپ کی نہیں ہے سیکشن فورٹی یہ کہتا ہے کہ امیجیٹ اتھارٹی آف دیٹ ایریا وہ دھکے مار کر کے اس آشرم کو خالی کرائے گی اس آشرم کے اوپر تالہ لگائے گی اور وف پروپرٹی بورٹ کو اس کی چابیاں دے دے گی میں نے پرائیویٹ پبلک ٹرسٹ مندر سب اس میں لکھے ہو رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے کے گھومتے رہیے گا ہائی کورٹ اس کی سنوائی نہیں کرے گا اس لاؤ کے حساب سے وف بورٹ ٹرائیبیونل میں جا کے آپ کو اپیل کرنی ہے یعنی جنہوں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے بھارت کی سنسد نے جنہیں یہ عدکار دے دیا ہے آپ انہی کی کورٹ میں جائیں گے وہاں اپیل کریں گے آپ کو لگے گا کہ کوئی ایک آدھ ایسی مثال پشپین جی بتائیں جس سے ہم یہ سچ سمجھیں کیسا ہو گیا ہے آگرہ کا نام سنائیں نئے نئے بچے شادی کرتے ہیں آگرہ ضرور جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے تاج محل کے سامنے تصویر ضرور کھچواتے ہیں جنہیں کس نے ان کو بتائے کہ یہ محبت کی نشانی ہے شاہ جہاں کا اتحاس پڑھو تو لگتا ہے یہ تو تکلیف کی نشانی ہے اور کمال ہے ہمارے یہاں نریٹیو ایسا بن جاتا ہے تاج محل محبت کی نشانی ہے جنہیں کہاں پتا چلے ہمیں تو ملا نہیں اور آپ وہاں جاتے ہیں نئے نبلی اپنی دلہن کے ساتھ میں اور اسے تاج محل دکھاتے ہیں اور اس کو بھی محبت کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی باتوں میں کہ تم بھی بنواؤ گے ایسا ابھی جیون کے دو دن ہوئے نہیں ہیں ابھی سے یہ خواہش اس تاج محل کو وف پروپرٹی ایکٹ کے تحت راتوں رات تاج محل وف پروپرٹی گھوشت ہو چکا ہے بھارت کی کین سرکار پچھلے پانچ سال سے کوٹ میں لڑ رہی ہے آرکیلوجیکل سروے اف انڈیا جو بھارت سرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے پراتت بیواغ وہ لڑ رہا ہے منتیں کر رہا ہے سنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی چھوٹا موٹا چیز نہیں کبز آیا ہے اب اس پروپرٹی کے اوپر ان کا قانون چل رہا ہے آرکیلوجیکل سروے اف انڈیا جو میرے ٹیکس ہے آپ کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں اس کی مرمہ دیکھ داو رکھیں گے پیسہ ان کے پاس جائے گا چھوٹے بھائی کے پجامے کے پاس تاج محل چلا گیا کتم منار لینے کے چکر میں ہے یہ پروپرٹی کیوں لی جا رہی ہے کیا مسئلہ ہے آپ کی سنسد میں جب یہ پاس ہوا تو لوگوں نے باہر نکل کے چلائے نہیں اس لئے ایک سلسلہ نہیں آپ کی چپی لگاتا رہے اور جب آپ بول رہے ہیں 2014 کے بعد تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ انٹالرنٹ لوگ ہیں یہ ایکسٹیمیس فورسز ہیں یعنی آپ سے پہلے ان کا نیریٹیو آ جاتا ہے اور آپ نیریٹیو نہیں بنا پاتے 1991 میں ایک قانون بنا ہمیں پتہ نہیں ہے اس قانون کا نام ہے پلیسید و برشیپ ایکٹ 1991 آپ کہیں گے یہ کیا ہے مغلوں دوارہ اس دیش کے ہزاروں لاکھوں مندروں کو توڑ کر کے اس پروپرٹی پہ کہیں مزار بنا دی ہے کہیں آپ نے مسجد بنا دی ہے جیسا کہ آپ نے کاشی میں دیکھا آپ سوچئے کہ سمجھوتا وربل ہوا کہا ہم آیودھا کے بارے میں بات نہیں کریں گے آیودھا کو نکال دیتے ہیں اس میں سے اور یہ قانون بنا دیتے ہیں اور قانون کیا بنایا پلیسید و برشیپ ایکٹ 1991 یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی بھارت میں مندر توڑے گئے ہیں ان پہ چاہے مزید بنی ہو چاہے مزار بنی ہو ان کی جو اسطحیتی پندرہ اگس 1947 کو تھی وہ یتھا اسطحیتی رہ گی اس پہ کوئی پیٹیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے کروڑوں کروڑوں کی زمین ہے پیسے سے نہیں ہے ایریہ سے کہہ رہا ہوں ایک ایسی ہماری طرح کوئی آدمی ہوگا جو آندر پردیش ہائی کورٹ میں جج ہے وف پروپرڈی ایٹ کا ایک مانگلہ اس نے کہا کہ میں اس کی سنوائی نہیں کر سکتا لیکن اس نے آپ کو اور مجھے ایک میسیج دینے کے لیے آپ کے ترکوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے اس پیٹیشن کو سنا اور کہا کہ میں لو کے حساب سے پارلمنٹ میں جو قانون بنائے اس کی سنوائی نہیں کر سکتا لیکن اس نے ایکسپٹ کی اور اس پیٹیشن کے مادہم سے اس نے پورے دیش میں آرڈر کرا نکلوایا پوری ریکارڈ نکلوایا اور یہ اس کا بیان ہے اس کا اوبزرویشن ہے میرا نہیں ہے انہوں نے کہا بھارت میں سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے اس کے بعد ڈیفنس کے پاس ہے اور تیسرے نمبر پر وف بورڈ کے پاس ہے آپ سو سو گز کے مکان بنائیے سگے بھائیوں سے دو انچ کی زمین کے لیے جھگڑا ہو جائے تو پچاس ہزار سال تک لڑیے جاتی کے نام پہ لڑیے اکھاڑوں کے نام پہ لڑیے متوں کے نام پہ لڑیے آپ لڑتے رہیے تو وہ جو نعرہ لگتا تھا جب میں کیمپس میں تھا جب وہ کہتے تھے ہس ہس کے لیے ہے ہندوستان آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی طاقت کچھ ہبیس ہیں تیس ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن وہ یہ جانتے تھے سوارتھی اور مکار سماج کے اندر کئی سارے جیچند موجود ہیں انہوں نے آپ کو خریدا آپ کی پارلمنٹ کے لوگوں کو خریدا وپکش کو خریدا ستہ کو خریدا اور بیٹھے بیٹھے ایسا قانون پاس کرا لیا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو اپنی دنیا میں مست ہیں ہائیوے اچھا بن گیا ہے دو کار میں نے اور لے لی ہیں میرا بیٹا بھی اب امریکہ جانے والا ہے میں نے سنا ہے آپ کے شہر میں تو پورا ایک رواجی ہے اس کام کا یہی بچے کو بتایا گیا کہ بیٹا تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے تمہیں تو وہاں جانا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہاں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو جس سماج کے یوہوں کو لڑنا چاہیے تھا وہ لڑے بھی نہیں اور دشمن یہ جانتے تھے انہوں نے ان کا نام فیک ایف آئی آر میں لکھوا دیا وہ جرنیشن امریکہ نہیں جا پائی اس لئے وہ کہتی ہے ہمیں لڑنا نہیں ہمیں امریکہ جانا ہے تو اب تو رحمان بھائی امریکہ بھی پہنچ گئے کہاں کہاں بچیں گے انگلینڈ میں بھی پہنچ گئے آسٹیلیا میں بھی پہنچ گئے تو ہم بھاگنے کی پرورتی میں ہیں یہاں سنکٹو چلے جاؤ وہاں سنکٹو وہاں سے چلے جاؤ ہم کہیں پیر رکھ کر کے کسی چیز کا سامنا نہیں کرتے اور جو سماج بھاگتا ہے اس کے لئے ہند مہا ساغر بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے